لو تناہیتم الى سر الحیاء وصنعتم کائنا الحیاء نرات کوئی نہیں کرے گا اور تیسرا قرآن نے جس چیز کو فوکس کیا جس کا اس آیت میں تذکرہ ہے کہ موت کے بعد حساب و کتاب ہے تو یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا ہوا یہ تھا تینوں پہ مزاق اڑتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن سب سے زیادہ مزاق پتا ہے کہ سقیدے پہ اڑایا جاتا تھا خدا کے انکار یہ خدا کی توحید پہ نہیں سب سے زیادہ نبی کا مزاق اڑایا جاتا اس نظریے پہ کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے جب ان کی بات ہوتی نا کہ صرف ایک اللہ ہے تو وہ تنز کرتے تھے استہزہ بہت زیادہ نہیں کرتے تھے وہ جب ان کو کہا جاتا کائنات کو بنانے والا کوئی ہے نظریاتی اختلاف کرتے تھے اس پہ استہزہ نہیں کرتے تھے بہت زیادہ لیکن جب یہ کہا جاتا موت کے بعد زندگی ہے اس پہ بہت مزاق اڑایا ہے مشرقین نے سورہ یاسین ہے نا قرآن کہتا ہے مشرق بوسیدہ ہڈی لے کر آیا قبر کی پرانی کہنے لگا بھائی یہ ہڈی سڑ گئی کیڑے کھا گئے یہ زندہ ہوگی دوسرے مقام پر ہے اے لوگو یہ پیغمبر جو تم سے وعدہ کر رہا ہے موت کے بعد زندگی ہے ہی ہاتا ہی ہاتا یہ اقل سے بہت کیا ہے ہی ہاتا ہی ہاتا ہم کہتے ہیں بھائی یہ بلکل فضول بات ہے مازاللہ بلکل کھپڑی میں آنے والی نہیں ہے ہم مر کے سڑے کیوں زندہ کرنا ہوتا بوڈی اللہ سلامت کیوں نہیں رکھتا سڑے گئے دریندے کھا گئے کھاد بن گئے نالوں میں بہے گئے جلا دیا اب کیا زندگی ہے اس نظریے پہ جتنا مزاق اڑایا گیا ہے اسلام کا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا مزاق کسی اور عقیدے پہ بولو نہیں اڑایا گیا اس لئے قرآن اس کو بہت زیادہ فوکس کرتا ہے قرآن کہتا ہے جو اس آسمانوں اور زمین کو اور اتنے خوبصورت کائنات کو پہلی مرتبہ بنا سکتا ہے جو تم نے مان لیا کہ پہلی مرتبہ تو بنے ہیں نا تو دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا بھائی اللہ نے پھر مثالیں کیسی کیسی دی ہیں اللہ ہم سے ہماری زبان میں مثالیں سمجھاتا ہے جو مثالیں ہمارے کلچر میں رائج ہیں اللہ کہتے ہیں بتاؤ کسی چیز کو پہلی دفعہ بنانا آسان ہے یا دوسری دفعہ دوسری دفعہ آسان ہوتا ہے تو جس نے پہلی دفعہ بنا لیا دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا بھائی منی سے انسان بنا دیا تو اس انسان کو مر کے دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا ریپیرنگ تو آسان ہے ادھر موبائل مارکیٹ میں نیا موبائل آتا ہے فوراں بیسیوں کوپیاں اس کی آ جاتی ہیں وہ کوپی کرنے والے فرسٹ ٹائم نہیں بنا سکتے تھے دیکھ دیکھ کے کوپی کر لیتے ہیں افغانستان میں بمباری ہوتی تھی امریکی جہاز ہلیکاپٹر ویپن دوتا تھا تو چائنہ والے عورت دنیا والے پہنچ جاتے ہیں اب دیکھیں کوپی کرنے یہ ٹیکنالوجی فرسٹ ٹائم بنانا مشکل ہے ٹیکنالوجی کو کوپی کرنا کیا ہے آسان اللہ کہتے ہیں جب یہ کچھ بھی نہیں تھا میں نے سب بنا دیا تو تمہیں دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے اس میں کیوں مزاق اڑا رہے ہو تو پھر وہ اسی مزاق میں نبی سے آکے کہا کرتے تھے اچھا کب ہوگا یہ ٹائم تو بتائیں یہ دوبارہ زندگی ہمیں کب ملے گی قیامت کب آئے گی وہ عذاب کب ہوگا تو اس کو قرآن نے جزوے قرآن بنا دیا ان آیتوں کو اے نبی آپ سے ایک پوچھنے والا آکے پوچھتا ہے مزاق اڑانے کی نیت سے وہ عذاب کب واقع ہوگا جو آپ کے خیال میں واقع ہونے والا ہے بتا دے نا ٹائم بتا دے نا جیسے ایسے ہی ہے جیسے کوئی ہمیں دھمکی دے رہا ہوں میں پولیس لے آؤں گا انہوں نے کہتے ہیں لے آنا ٹھیک ہے نا بتا دے یار کب آئے گی تو مزاق اڑانا شروع کر دیا اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے کہ میں نے اس کا علم کہ کب آئے گی کسی مقرب پیغمبر یا فرشتے کو بھی اس کا علم نہیں دیا یہ دماغ سے نکال دو کہ میں یہ بتاؤں گا کب آئے گی اس میں حکمتیں ہیں ٹائم نہیں بتایا اللہ نے اے نبی ان سے کہہ دیجئے اس کو اس کے وقت پر وہی ظاہر کرے گا مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے میں پیغمبر ہوں پیغمبر کا کام میسنجر کا کام جو میسج ملے اس کو آگے ڈیلیور کرنا ہے مجھے جو میسج ملا ہے وہ یہ ملا ہے کہ یہ بات ڈیلیور کر دوں کہ تمہارا حساب و کتاب ہوگا کہ زن ہوگا یہ مجھے خود بھی نہیں پتا ایک موقف تھا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماذا اللہ ماذا اللہ نقل کفر جھوٹے نبی ہوتے اور دنیا کی لالچ اور چاہت میں نبوت کا اعلان کیا ہوتا تو آپ کہہ دیتے ہیں سو سال بعد آئے گی کیا خیالیں دو سو سال بعد آئے گی دو سو سال بعد کون جا کے دیکھتا بھئی نبی کو ماذا اللہ نقل کفر جو عزت حاصل کرنی تھی جو دولت وہ تو مل جاتی نا بھائی دنیا میں جو نفس پرست لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ابھی تو لوٹو ہمارے مرنے کے بعد جو مرضی ہوتا رہے لیکن تمام پیغمبروں کا موقف اس میں ایک ہی تھا مضبوط موقف ہمیں معلوم نہیں ہے ہمیں نہیں بتا کیونکہ ہم عالم الغیب نہیں ہے قرآن نے یہ بھی کہا یہ سوال بھی بہت دھوراتے تھے کب آئے گی کب آئے گی ٹائم بتائیں ٹائم بتائیں قرآن ہر دفعہ ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتا ہے لیکن مختلف انداز سے تو قرآن نے ایک جگہ یہ بھی کہہ دیا سورہ آراف میں یا سورہ آنام میں کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے قل اللہ عالم الغیب مجھے غیب کا علم نہیں ہے مجھے غیب کا علم نہیں ہے مجھے نہیں پتا کب آئے گی بھائی یہ تو جس سے جو دے گا وہ بتائے گا تو بتا چلے گا وہ نہیں بتا رہے یہ فرشتے کو بھی علم نہیں بخاری مسلم کی حدیث ہے جبریل علیہ السلام نبی کے پاس آئے انسانی شکل میں اور نبی سے آگے پوچھا کہ ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے آپ نے بتایا ایمان ایک خدا پہ ایمان لانا موت کے بعد زندگی فرشتوں پہ ایمان جبریل نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے آپ نے فرمایا اسلام ہے پانچ نمازیں قائم کرنا زکاة ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا اور حج بیت اللہ کرنا آپ نے فرمایا جبریل نے احسان کیا ہے یعنی ہر عمل میں ایکسلنسی کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو یعنی اللہ سے تمہارا تعلق مضبوط ہو ظاہر ہے تعلق مضبوط ہوتا ہے تو عبادت میں ایکسلنسی پیدا ہوتی ہے کی نہیں ہوتی پھر جبریل نے پوچھا اچھا بتائیں قیامت کب آئے گی آپ نے کیا جواب دیا مَلْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ ہر سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے فرمایا جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو پوچھنے والے سے زیادہ معلومات نہیں ہے یعنی نبی نے بتا دیا مجھے پتا ہے کہ تمہیں بھی نہیں پتا ہے کہ کب آئے گی مجھے بھی نہیں پتا ہے اور تمہیں بھی نہیں پتا ہے پھر جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ علامتیں بتائیں یہ تو نہیں پتا کب آئے گی کچھ علامتیں تو ہوں گی آپ نے علامتیں بتائیں ہمارے نبی نے قیامت کی علامتیں بتائیں ہیں قیامت کا ٹائم نہیں بتایا اس میں ایک بڑی علامت کیا بتائی انت لِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَحَا باندھی اپنے آقا کو جنے گی کیا مطلب ہونا یہ چاہیے جو پیدا ہوا ہے وہ جس نے پیدا کیا اس کو اپنی ماں یا اپنا باپ سمجھے لیکن پیدا ہونے کے بعد اولادیں ماں باپ سے ڈرتی ہیں جوان اولادیں ماں باپ سے ڈرتی ہیں ماں باپ جوان اولادوں سے ڈرتے ہیں بولو نا ماں باپ ڈرتے ہیں کس سے بہویں ساسوں سے ڈرتی ہیں یا ساسیں بہووں سے ڈرتی ہیں ساسیں بہووں سے ڈرتی ہیں آج کل بہو آئیے بیچ کے نہ کھا جائے ہمیں once upon a time بہووں پر ظلم بہت زیادہ ہوا اب بھی ہوتا ہے لیکن اب ساس کو بھی لفٹ کرانا جو مدرین لاؤ ہے قرآن کے مطابق اس کو لفٹ کرانا انڈیپینڈنٹ انڈیویجویل میں لائف گزار دیں یہ میری ہزبینڈ نے آئی ہے میں ان کی وائف ہوں آپ کون ہیں آپ ان کی مدر ہوں گی نا لائف کو انجوائے کریں اپنے ہزبینڈ کے ساتھ وہ کہہ رہی بیٹا پانی پلا دو بیٹا آج کچھ اچھی تھی کچھڑی پکا کے کھلا دو تو فوراں ایک بیان چلا دیں گی بہو پہ ساس کی خدمت واجب نہیں ہے اور ساس سسر کا اسلام میں کوئی رشتہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ اس نے پانی سے انسان کو پیدا کر کے نصب والا سسرال والا بنایا تو یہ سسرال والا اللہ نے اہم ہی ذکر کر دیا تو سسرال والے میں تو سب سے پہلے ساس سسر ہی آئیں گے نا شوہر کے ماں باپی تو آئیں گے یہ تو اللہ میں یہاں نے ایسی کہہ دیا نہیں نہیں سکولر مارکیٹ میں آ رہے ہیں کچھ بھی پھیکتے چلے جاؤ پھیکتے چلے جاؤ میں مانتا ہوں بہو میں پہ بڑا ظلم ہوتا ہے وہ حرام ہے ناجائز ہے جو آج کل ظلم چل رہے ہیں مارکیٹ میں لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ بہو اور ساس کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے بھئی رشتہ ہے اور ایک محترم رشتہ اللہ نے بنا دیا تو خیر کہاں سے بات ٹائم بہت کم رہ گیا جلی ساس کدھر چھوڑا ہے میں نے پانی ہاں نبی نے فرمایا قیامت کی علامات ہیں کہ باندھی اپنے آقا کو جنے گی یعنی باپ اپنے باپ کو جنے گا آج کل جو اببہ سے پیدا ہو رہے ہیں وہ اببہ کے باپ پیدا ہو رہے ہیں اببہ پوچھ نہیں سکتے تو لیٹ کیوں آ رہا ہے پوچھ سکتے ہیں آج کل جوان اولادوں سے گٹر کے ڈکن پر اتنی دیر سے کیا کر رہا تھا بیٹھا وا فوراں جو فلم اے ڈرامے دیکھتے ہیں نا ڈیڈی پاپا ایک تو اببو بلوائے کرو یعنی باپ کو اببو کے لفظ میں کتنا پیار ہے شکر ہے ہم اپنے اببو کو اببو بولتے تھے پاپا ڈیڈی بھی جائز ہے بابا بھی جائز ہے میرے ایک چینل کے بچے مجھے بابا بولتے ہیں تین چینلوں کے اببو بولتے ہیں میرے پاس تو ہر کس ہم کی سہولت ہے ڈیڈی بھی بلوا سکتا ہوں لیکن جو بابا بولتے ہیں نا میرے دل چاہتا ہے وہ مجھے کیا بولیں اببو بولیں اببو کے لفظ میں بڑا پیار ہے خیر بابا پاپا ڈیڈی بھی چلتا ہے ایک تو ہمارے جاننے والے ہیں وہ نراز نہ ہو جائیں ان کے بابا پاپا اس طرح کتنے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بیکری کا سارا آئٹم ان کے ہاں پاپا بھی اور پتہ نہیں مختلف چیزیں ان کے ہاں ہیں اور بھی ہیں وہ نیلونگا وہ پھر نراز ہو جائیں گے وہ سارے بیکری کے آئٹم ہیں جو انہوں نے گھر ملا کے رشتوں کے نام رکھے ہوئے تو اببو کا لفظ میں کیا ہے امی کے لفظ میں کیا ہے پیار ہے بہت امی اببو کتنا پیارا لفظ لگتا ہے سارے چیزیں گھروں کی ڈیڈ جب ڈیڈ بولو گے نا تو وہ بولے گا ڈیڈ what are you doing وہ پھر پوری انگلیش لے گا آدھی نہیں لے گا وہ اببو کو ایسا بولنا بہت اببو کے لفظ میں اتنا پیار ہے اببو یہ کیا کر رہے ہیں یہ نکلتا ہی نہیں ہے موہ سے اببو بول دیا تو بس ہتھیار آپ نے ڈال دیے اب ایسا نا اور ڈیڈی کو جا کے کچھ الٹا سیدھا بولنا شروع کر دو ڈیڈ بول رہے ہو اببو بول رہے ہو جو مرضی بولو لیکن باپ کو سمجھو کیا باپ ہے وہ تمہیں ڈانٹ سکتا ہے ضرورت پڑے تو تھپڑ بھی لگا سکتا ہے مار دے آگے سے سینہ مت اکڑا کرو یہ قیامت کی علامات ہیں کہ بڑے چھوٹے بن جائیں گے اور چھوڑے گیا بن جائیں گے باپ بن جائیں گے وقت مکمل ہو گیا اعزان بھی ہونے والی ہے تو یہ تین ٹاپک سمجھ میں آگئے تو سالہ سائل امبی آزابی واقعی میں بھی یہی کہ اس نے پوچھا کب آئے گی تو اللہ نے فرمایا لِلْقَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَعْفِي جب آئے گی یہ تو میں نہیں بتاؤں گا لیکن یہ بتا دوں جب آئے گی تو کوئی بھی اس کو ٹال نہیں سکتا تو خود کہے گا کہ یہ کیوں آگئی ہے قیامت اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے